کیا چل رہا ہے اس وقت کیا اعلان تو کیا گیا تھا پرویز اللہی کی جانب سے کہ ہم جیسے ہی خان صاحب کہیں گے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے یہ جو ملاقات ہوئی ہے پرویز خطک صاحب کی یہ کس زمن میں ہوئی ہے ملکی سیاست نامہ جو ہے وہ خاصا متحرک اور گرم ہوتا جا رہا ہے اور آج پازابتہ طور پر پیٹی آئی اور مسلمی کاف کی اتحادی قیادت کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں وزی اللہ پنجاب جو پرویز لائی اور پرویز خطک میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلیہ کی تحلیل کے حوالے سے مشاورت کی ہے چونکہ ابھی عمران خان نے جو ہے وہ کٹ اف ٹیٹ دینی ہے انہوں نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے لیکن پرویز لائی کی طرف اس بات کا بازابتہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ جب بھی عمران خان اسمبلیہ تحلیل کرنے کا حکم دیں گے تو وہ تحلیل کر دیں گے پرویز خطک اور پرویز لائی کی ملاقات میں آئینی اور قانونی معاملات پر بحث کی گئی ہے اور جو جائزہ لیا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو آئینی ماہرین ہے ان سے مزید کنسٹیشن کی جائے گی تاکہ کسی قسم کا ابہام پاکی نہ رہے دوسرا پنجاب کی یہ اتحادی حکومت جو ہے اس نے مسلمی کاف اور طریقے صاف نے اپنے ارکاد اسمبلی کو پیرون ملک جالے سے روک کیا ہے اور تمام ارکان کو جمعی رات کی رات جو ہے وہ لاہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ جمعی کنوس جو عمران خان نے پاریمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے مسلمی کاف اور تحریک انصاف کا یہ مشتر کا اجلاس ہوگا جس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کافلی کا اپنی فل پاور جو ہے وہ سیاسی ارکان کی تعداد کے لحاظ سے شو کرے گی تو اس لیے اب تمام ارکان کو ایک تو کہا گیا کہ وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے دوسرا قیادر کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور چونکہ آج جوزیرالہ پنجاب اور عمران خان کی ملاقات بھی شہدون ہیں لیکن چونکہ اسلام آباد میں پرویجلائی موجود ہیں تو اگر وہ آج واپس لاہور آئے تو یہ ملاقات ہوگی دوسری جانب عمران خان بھی آج اپنی رہاشگہ زمان پارک میں سیاسی مشاورت کا سلسلہ جاری دکھے ہوئے ہیں اور پارلیمیٹ سے باہر جماعتوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہو رہے ہیں ہم مجلس سے وحدت المسلمین کے علامہ ناصر عباس کی قیادر میں تھوڑی سیاسی وفت ہے وہ عمران خان سے ملک آتا ہے پی ڈی آئی کے رہنما آہستہ آہستہ پروکر زمان پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے پی ڈی آئی کے رہنما بھی زمان پارک میں پہنچ رہے ہیں